ہلو ایبری ون کیسے ہیں آپ نمشکار آداب ست سریع کال میں ہوں ڈاکٹر پرامجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈیوکیشن میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ڈاکٹر پرامجیت کنسلٹنٹ کارڈیولوجز یشودہ سپر سپیشالٹی ہاسپٹل ڈیلی ایم سی آر اور یہ ہے میرا چینل اس چینل کے دوارہ میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں بیماریوں کے بارے میں سمٹمز کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں جس سے کہ آپ کی مدد ہو سکے تو اگر آپ میں اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریے اور شیئر کریے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اس سے یہ ہوگا کہ اگر بار جب بھی میں کوئی بہتنک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو نوٹسکیشن ترنت ہو جائے گا دوستو آج ہم بات کریں گے بلڈ پرشور کے لے لیکن ہائے نہیں لو بلڈ پرشور کے آپ سبھی نے ضرور سنا ہوگا کہ ہائے بلڈ پرشور اے ٹکت دیتا ہے problem کرتا ہے خطرناک ہوتا ہے لیکن دوسروں لو بلڈ پرشور ہائے بلڈ پرشور سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہائے بلڈ پرشور کو silent kriegen کہا جاتا ہے اور لو بلڈ پرشور اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ہائے بلڈ پرشور کو ٹکت دینے میں بھماری کو لاکھوں کا شریعت کون ڈیمج کرنے میں سالو لگتے ہیں لیکن لوبلڈ پرشور ترنت ٹکت دیتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کئی ویڈیوز میں آلڈری بسکس کیا ہے کہ بلڈ پریشر خون کا پریشر ہے جو رکت باہیکاؤں میں بلڈ کی خون کی ویسلز میں بلڈ جو ہے خون جو ہے اس کے وجہ سے جو اس کے والز ہیں اس کی جو دیواریں ہیں خون کی نسوکیں ان کے اوپر آنے والا پریشر ہے اور جب بھی دل دھرکتا ہے بم کرتا ہے تو وہ بلڈ آگے پش کرتا ہے تو پریشر بڑھ جاتا ہے اس کو ہم سسٹولک پریشر کہتے ہیں اور جب ہارٹ ریلاکس کرتا ہے تو اس سمیں پریشر تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن زیرو نہیں ہوتا اس کو ہم دائسٹولک پریشر کہتے ہیں اور اس کو ہم اوپر اور نیچے والا بھی کہہ سکتے ہیں اوپر والا نیچے والا اس طرح سے ہم لکھتے ہیں 120 by 80 جو ideal بلڈ پریشر ہے اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو کتنا بلڈ پریشر ہونے سے آپ کا بلڈ پریشر لو مانا جائے گا اگر آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہی یا اگر آپ کا بلڈ پریشر 90 by 60 90 by 60 اتنا یا اس سے نیچے چل رہا ہے لگاتار تو آپ کا بلڈ پریشر لو ہے کبھی کبھی 90 by 60 ہو جانا فیوینز میں کئی دفعہ کومن بھی ہوتا ہے جو نارمل بھی ہوتا ہے سو لو بلڈ پریشر ہمیشہ ہی اب نارمل وہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ 90 by 60 سے نیچے جا رہا ہے 80 by 40 70 by 30 تو یہ بے شک ڈینجرس چیز ہے اس چیز میں آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں آپ کو ڈیزی نیس آپ کے آفو کے سامنے مدھیرہ آ سکتا ہے بے ہوش ہو سکتے ہیں گر سکتے ہیں سو یہ سب چیزوں کے دیکھتے ترمت آ سکتی ہیں سو اس لئے لو بلڈ پریشر خطرنات ہو سکتا ہے کئی دفعہ لوگ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے اگر اگر ترمت اگر کھڑے ہو جائیں تو ان کو چکر آ جاتے ہیں وہ بھی لو بلڈ پریشر کے وجہ سے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ لیٹ کے یا بیٹھ کے ترمت کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ گریوٹی کے اگینسٹ کام کرتا ہے اور بلڈ جو ہے پیروں کے باز پیروں میں جمع ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اور اس وجہ سے دماغ کو جانے والا جو بلڈ پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے چکر آتا ہے اس کو اورثو سٹیٹک ہائپو ٹینشن بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ کھڑے ہونے سے چکر آنا بلڈ پریشر لو ہونا سو دوستو کئی لوگوں میں بلڈ پریشر لو رہنا ایک نارمل بات بھی ہے لیکن کب ہم کہیں گے کہ آپ کا لو بلڈ پریشر آپ کو دکھ کر دے رہا ہے دوستو اگر آپ کو لو بلڈ پریشر کے ساتھ کوئی ہی سمٹم آ رہا ہے چکر آ رہے ہیں آپ کے سامنے اندھیرہ ہو رہا ہے بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے بے ہوشی ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نماری کا اندیشہ ہے تو اس چیز کے لئے پھر دوائی یا چارج کرنی ہو سو بلڈ پریشر لو ہونا دکھت پالی بات ہو سکتے ہیں تو آئیے دیکھنے کہ بلڈ پریشر لو کیوں ہوگا اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اگر آپ بھی ہیلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایڈوکیشن اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پائیں تو دوستو بلڈ پریشر جیسا کہ ہم نے دیکھا کئیوں میں بلڈ پریشر لو ہونے کا کوئی کارن نہیں بھی میلتا اور most commonly سب سے کامن کارن جو بلڈ پریشر لو ہونے کا ہے وہ ہے تھائیرویڈ کی پر تھائیرویڈ کی بھیماری میں ہائیپو تھائیرویڈزم میں بلڈ پریشر لوار سائٹ رہتا ہے کمزوری رہتی ہے وزن بل سکتا اور بھی بہت ساری چیزیں دوسرا سب سے کامن کارن ہے پانی کم پینا جی ہاں جو لوگ دی ہائیڈریٹیڈ ہوتے ہیں پانی نہیں پیتے کم پیتے ہیں بہت کم پیتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر لو ملے گا کیونکہ بلڈ کا وولیوم ہی کم ہو جائے گا تو وہ اس کی بلڈ ویسل کی والز پر پریشر کہاں سے دے گا اس لئے بلڈ پریشر لوگ ہوگا اس کے علاوہ ڈائیوٹیز میں اگر آپ کی خون کی نسوں میں جانے والی جو نرمز ہیں نسے ہیں وہ خراب ہو جائیں تو ان کی بلڈ پریشر کو ایڈجس کرنے والی شمتہ بھی کم ہو سکتی ہے ڈائیوٹیز کے وجہ سے بھی بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے وہ دل کی دھڑکن ایک ریدم میں دھڑکنے کی جگہ فڑ فڑ آنے لگ جائے یا irregular ہو جائے تو کیا ہوگا کہ وہ پر پمپ نہیں کر پائے گا اور پمپ نہیں ہو پا رہا ہے تو آگے پریشر کم ہو جائے گا بلڈ پریشر لوگ ہو جائے چکر آ سکتا تو یہ ساری میڈیکل بیماریوں کے بجے سی بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے ان کے علاوہ دوستو اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کے بجے سی بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے دوائیاں بھی آتی ہیں کچھ نیچرل چیزیں بھی آتی ہیں دوائیاں ایلوپیتھک آئی ایورویز کن کن چیزوں سے اور کن کن چیزوں سے بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے نمبر ون دوائی بہت زیادہ دوائی پینے سے بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے اور بہت لمبے سامنے تک دوائی پریشر ہائی بھی رہ سکتا ہے کیونکہ دوائی پینے سے بھی آپ کے خون کی نسو کی elasticity adjustability کم ہو جاتے اس کے علاوہ anxiety کی جو دوائیں ہوتے ہیں anti anxiety medications جن سے آپ کو شانت ہوتے ہیں ان سے بھی بلڈ پریشر لوگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو شانت کرتی ہیں دھرکن بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو کئی جو anti depressants ہیں depression کی دواء سے لوگ بلڈ پریشر ہوتا ہے شاب زیادہ آنے کی دوائیں ہوتے تائیور اکس سے کہتے ہیں جو kidney کی heart کی بیماریوں میں دی جاتی ہیں ان سے بھی بلڈ پریشر لوگ ہوتا ہے کیونکہ وہ urine زیادہ پیدا کرتی ہے تو بلڈ volume کم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے خاص کر بلڈ پریشر کی دماؤں سے خاص کر high blood پریشر کی دماؤں سے یا heart attack والی دماؤں سے بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے operation کی دوران دیئے جانے والی دماؤں سے بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے pain killer زیادہ لینے سے بلڈ پریشر لوگ ہو سکتا اسی لیے جب بھی آپ ہمارے پاس آتے ہیں بلڈ پریشر لوگ کی دکت کے ساتھ چکر کی دکت کے ساتھ دیزینیس کے ساتھ بہوشی کے ساتھ زیادہ ویٹنس کے ساتھ ان سب چیزوں کی جانج کی جاتی ہے ڈیٹیل میں آپ کی بیک گراؤن آپ کی پیچھلا آپ کی فیزیکل اگزامینیشن اور آپ کی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لئے کہ ان میں سے کہاں دکت ہو اس میں دوستو اگر ٹیسٹ کی بات کریں تو آپ کے تھائیرویڈ پروفائل کی جائے گی آپ کی ECG کی کارڈیو گراثی شگر لیویلز آپ کی history آپ کا blood pressure pulse rate بہت سارے ٹیسٹ بہت سارے physical examinations کیے جاتے ہیں جسے کہ پتہ کیا جاتا ہے کہ کیا کارن ہو سکتا ہے آپ کے case میں low blood pressure تو دوستو جانچ کے بعد جو دوائی دی جائے گی وہ تو الگ لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں فیلحال اگر آپ کا blood pressure low ہے اس کے بارے تو ہے کچھ چیزیں آپ شروع کر سکتے ہیں اگر آپ blood pressure low رہتا ہے سب سے پہلے سب سے ضروری blood pressure پہ نگرانی رکھیں blood pressure machine دیجئے blood pressure regular check کر ئے پتہ ترئیے کہ low کبھی کبھی جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے اور کتنا low جاتا ہے دوسری چیز پانی خوب زیادہ پیچھے زیادہ پانی پی لینے سے blood pressure بڑھ جاتا ہے نمک زیادہ کھائی نمک سفید نمک سوڈیوم والا نمک سوڈیوم کلورائی زیادہ کھانے سے پانی شریر میں خون کے اندر زیادہ ریٹین ہوتا ہے زیادہ volume ہوتا ہے blood pressure بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے کھڑے ہوئی اگر لیٹے ہے تو پہلے کچھ seconds کچھ ایک منٹ کے لیے آدھے منٹ کے لیے بیٹھ جائیے پھر کھڑے ہوئی آدھے دیکھیں چلنے سے پہلے اگر دکت تو نہیں ہو ری پھر چلیے اس طرح کرنے سے آپ کا orthostatic hypotension وائلی problem کھڑے ہوتے چکر آنے وائلی problem کم سے کم ہو جائے گی اس کے علاوہ بہت زیادہ داروں نہیں بہت ریلی پیچھے یا بند کر دیں بہت زیادہ دیکھ تک کھڑے نہیں ہو نہیں تو کئی دفعہ پیروں کی جو وین ہیں خون کی نسے ہیں ان میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اوپر اوپر جو ہے اس کو خون نہیں ملتا دماغ کو خون نہیں ملتا ایسے situations میں کئی دفعہ پیروں میں compressive stockings جو ہوتی ہیں وہ بھی پہننی پڑ جاتی ہے تاکہ پیروں میں خون جوا نہ ہو جائے خاص کر کے اگر آپ کا کام ہے بہت زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کا تو ان سب چیزوں کا دھان رکھ دوستو جتنی باتیں ہم نے بتائی ہیں اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریے اور اپنے علاج میں بڑھ چڑ کے حصہ لیجیے اور اگر آپ کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں ضرور لکھئے ہم ہیں ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کریں گے آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے میں ہوں ڈاکٹر پرمجی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن دوستو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ کا کام ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ سکیں تو اپنا خیال رکھیں خوش رہیے موسیقی موسیقی